بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ کی یقین اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے پروگرام رضعت میں میں سمینہ جریل آپ کے سامنے ہوں اور سب کے لیے بہت سارا اور دھیر سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانب سے اور آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں جی جناب کیسا گزر رہا ہے دن اور کیسی آرہی ہے سردی بہت مزید کی سردی ہو رہی ہے اسے آج کل بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال جن لوگوں کے پاس سردیوں سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزوں کو پورا کرے اور پھر ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنے اردگرز ضرور نظر رکھیں کہ جن کے ہمارے اردگرز اگر ایکسا سویٹرز ہیں کوئیسی چیزیں ہیں تو ضرور اپنے اردگرز دیکھنے والوں کے لیے رکھیں اور ان کو بھی اس چیز میں شامل کریں کہ انہیں بھی سردی اچھی لگنے لگے بری نہ لگے کیونکہ سردی آج کل خاصی ہو رہی ہے تو ایم شور کہ آپ ہی کریں گے آپ یہ کام یہ کریں کہ گھر کے پرانے سویٹرز جو ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے پرانے سویٹرز ایسے ہیں کہ بجائے اس کے آپ گھر کی ماسی جو ہوتی ہیں اس کو تو کافی چیزیں ملتی رہتی ہیں آپ گاڑی میں رکھ لیجئے پھر آپ جاتے ہیں نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فٹپاد پہ یا پھر کہیں بھی اس طرح سے لوگ مل جاتے ہیں تو جن کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی تو آپ ان کو دے دیجئے یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سگنل پہ آکے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کبھی کبھی سویٹرز نہیں ہوتے ہیں پیروں میں چپن نہیں ہوتی تو ضرور ان کا خیال کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی بہت آسان ہو جائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سارا سواب دے اور یہ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی شخص کے لیے آپ نے تھوڑی سی مسکرہات دیئے تو آپ یقین جرس کی مسکرہات آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ بہت خوش بھی رہیں گے اور آپ کے تمام کام اللہ تعالیٰ بہت آسان بھی کریں گے اچھا جی آج پر گیم میں کیا بن رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آج ہم کوشش کریں گے کچن کی وہ ٹپس آپ کو بتائیں کہ جو کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بڑا مستہ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ کس طرح سے ان کو سالف کے دے تو آج ہم آپ کو کچھ چیزیں سی بتائیں گے تھوڑی سی بتائیں گے اپنے پروگرام کے لاسٹ میں کہ کس طریقے سے آپ کو چیزیں اپنی بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ بہت کو پروگرام کو دیکھئے گا اور ہمارا آج کا سوال بھی ہے بہت ضب детиس ہمارا آج کا سوال ہے کہ ابھی میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم آپ کو بتانے کہ آج ہم بنا رہے ہیں میٹ بال سپ سانوچز بنائیں گے اس کے علاوہ ہم بنائیں گے بفلو چکن ریپس بفلو چکن ریپس بنیں گے بہتی ضب دست بنیں گے اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ٹوٹلا ٹوٹلا کا نام آپ نے بہت سے آج میں بھی اس کو بنائوں گی یہاں پر میں بنا کر لے کر آئی ہوں اور اس سے ہم کچھ بنانے چاہتے ہیں کیسے بنیں گے یہ ریپس آپ دیکھے گا ٹوٹیلا کہاں کی مطلب ڈش تو نہیں کہوں گی میں لیکن آپ نے کہاں سے یہ مطلب بلانگ کرتی ہے یہ کہاں پر زیادہ اس کا استعمال کر جاتا ہے ٹرپل اٹ ون پہ بھی آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور ڈیریکٹ ہمیں کال کر کے بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ کو ملے گی اینس کی طرح سے یہ بہت اچھی سی اس طریق جبکہ بہت کام آئے گی تو آجاتے ہیں اپنی ریسیپی میں جو کہ دونوں کی دونوں ریسیپی بہت اچھی ہیں ویکنڈ پہ ان کو بنائی گا اور بچوں کی چونکہ چھٹیاں ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہیں تو یہ ریپس بھی بنائی گا اور یہ جو آپ بنائیں گے بہت ہی زبادر سے سانویچز یہ کیسے بنیں گے میٹ بال سانویچز میٹ بال سانویچز کی لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور ساتھ یہ کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم پیس لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو بنانے میں تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پیس لیں اچھا اس کی لیے مجھے گائے کا کیمہ چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بیف یعنی گائے کا کیمہ میرے پاس موجود ہے 300 گرام یہ چلا گیا اس میں کیمہ باری کیمہ ہے ویسے لیکن آپ موٹا ہو تبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم اس میں پیسنا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں گارلک پاورڈر یعنی لیسن کا پاورڈر نہیں ہے تو 1 ٹی سپون آپ پساوا لیسن بھی شامل کر سکتے ہیں آنین پاورڈر لیکن یہ تو آپ کو ڈالنا پڑے گا اس سے ذرہ سا ٹیسٹ اس کا اچھا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گا ایک بڑا سا ہی اچھا فلیور آجائے گا 1 ٹی سپون آنین پاورڈر یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گا پارمیزن چیز پارمیزن چیز یہ ڈرائی فار میں ملتا ہے گریٹ کیا ہوا بھی ملتا ہے اب ہداوٹ گریٹ بھی ملتا ہے تو جس طرح سے آپ چاہیں اس کو لے لیجے یہ دیکھیں میرے پاس یہ گریٹر ہے یہ میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹی بل سپون یہ گیا کٹیوی کالی مرچ ہے اکارڈنگلی آپ لیجے گا یہاں پر میں تقریباً 1.5 ٹی سپون ڈال لی ہوں اس کے بعد ہم ڈالیں گے آئل کوئی سب بھی آئل میرے پاس یہ آلیو آئل ہے تو تقریباً 2 ٹی بل سپون آلیو آئل ہے اس کے علاوہ ابھی نمک بھی جائے گا اور ڈالیں گے ہمیں اس کے اندر بریٹ کا ایک سلائس تو بریٹ سلائس اس طرح سے کر لیں کہ تھوڑا سا ہم توڑ کے ڈال لیتے ہیں اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے اور اس کے میٹ بال بنائیں گے اور ان کو ہم فرائے کریں گے کیسے کریں گے یہ آپ سب کچھ دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے نا تو ایک سلائس ہم نے اس میں ڈال دیا بریٹ کا میری ٹوٹے ہوئے پیسز تھے میرے پاس بڑا سلائس لیجے گا اور اس کو ہم ایک کام کرتے تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کر دیتے چلے جی یہ چلا گیا اب جائے گا اس میں نمک نمک ہم اس میں ذائقے کے مطابق لیں گے لیکن نمک کی مقدار کو آپ دیکھے ڈالی گا کیونکہ ہم اس کو پیزا سوس میں بھی کوک کریں گے اگر آپ کو لگتا یہاں کام ہے تو آپ پیزا سوس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں یہ گیا نمک نمک تقریبا میں نے اس میں ون ٹی سپون بیکل کافی رہ گا یہ چلا گیا اب اس کو ہم باریک پیس لیں گے پیسنے کے بعد نکالیں گے اس کے بالس بنائیں گے ان کو فرائی کریں گے بہت نورما جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں ہم نے بھی کل ویسے ہی بنانے اگر آپ کو کسی نہیں شیئے پی لگے یہ برائے ہو رہا تو ون ٹی سپون آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں شاہر میں ایک کام کرتے بریک لے لیتے بریک میں میں اس کو نکال لوں گی بہت اچھے سے مکس ہو گیا اور اس کے میٹ بالس بنانا شکر دوں گی آپ بریک پہ جائیے لیکن سوال کا جواب آپ ہمیں دیجئے گا کہ ٹوٹلا کہاں کی ڈیش ہے یا کہاں سے بیلانگ کرتی آپ کو ملے گا اینے سی طرح سے بہت ہی اچھا سا گف ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور یہاں پر بن رہے ہیں میٹ بال سب سانوچز بن رہے ہیں بہت ہی اچھے اور بہت ہی امیزنگ ہیں یہ اب آپ سانوچز سے تو ہمارے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو بن رہی ہوئی لیکن آپ دیکھئے کہ بہت ہی زبدس فیلنگ والے یہ بنیں گے اور بہت ہی اچھے بنیں گے یہ میٹ بالس آپ بنا کے رکھ لیجئے اس کے بعد آپ جو ہے اس کو فریزر میں اگر رکھ دیتے ہیں ان کو نکالیں تھو کریں اور اس کے بعد آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسران کے تو بچوں کی جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی تھوڑا سا ان والف کریں ان چیزوں میں اور اس کے بعد آپ بنائیں تو آپ یقین کریں بچے بھی خوش ہوں گے اور پھر یہ کہ آپ کا بھی کام آسان جگہ ہے کہ آپ بچوں کو بالس بنانے میں لگا دیجئے وہ جیسے بھی بناتے ہیں تھوڑا سے ٹیڑے بھی بنا لیتے ہیں کوئی حرش نہیں اب یہ میں سارے بنا لیے ٹھیک ہے جی ایک رہ گیا ہے اس کو بھی بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد باقی کا آگے کا کام کریں گے ہلکا سا اگر آپ آئل لگا لیتے ہیں ہاتھ پہ تو تھوڑا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بنا یہ کہ آپ پانی لگا کے بھی کریں پانی سے کیا ہوتا ہے پتلے پڑ جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کے بنے بنائیں یہ سارے ہمارے بن گئے ہیں کافی سارے بن گئے اب دو تین جتنے آپ ایک اس میں رکھنا چاہتے ہیں مثلا تو تین تین رکھنا چاہیے بہت ہی اچھا ایک کامبینیشن رہتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا کیا چیزیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس یہ پیزا سوس یا پاسٹا سوس جیسے کہتے ہیں وہ میرے پاس ہے میں آپ کو ابھی انسٹنٹ بتا دوں گی آپ کیسے بنا سکیں یہ ہے اس کے علاوہ چیز سلائسز ہیں یہ میکس ہرپ ہیں تھوڑا سا ہمارے پاس یہ موزرلہ چیز ہے موزرلہ چیز دونوں میں لائے لیے اور بٹر ہیں اور یہ ہے میرے پاس بانس لمبے والے ہوتڈاگ بانس جو ہوتے ہیں یہ ہے میرے پاس اور کالر سے بات کریں گے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم و علیکم السلام جی کیسی ہیں آپ ٹھیک میں کلسوم بات کر رہی ہوں ملتان سے جی کلسوم ویلکم تو دو شو کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھانس مین آپ آپ ٹھیک ہیں بکل ٹھیک 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 مزے میں بڑی مشکل سے کال ملی آپ کی چلے مل گئے آپ کے آپ کے کوئی چین کا آنسر کرنا چاہوں گی ٹھیک ٹھیکو سے اوریجنیٹ ہوا تھا یہ ورڈ چلے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جوا بتایا جب shown دعوinch لیا مسیم یکی سوڈا اگر بچ پر دُون ٹھیک جا ڈھیک ٹھیک لہ ہم چیزیں یونیک سی ہوں ہم ایسا شیئر کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت کل ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت شکریہ کال کرنے کا اور کوئی فرمایش ہے تو بتائیے فرمایش ہے تو آپ تھاری پوری کرتی رہتی جو کیا باتی ہے آپ کی تھاری بن رہی ہے پیچھ تو بہت بن رہی ہے شاید ویری گو رائے کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نا خیال رکھے گا جی جناب یہ دیکھیں یہ بن رہے ہیں ان کو میں فرائی کروں گی اتنا کہ یہ پک جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گی یہ آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو بانس کے بارے میں بتا رہی تھی یہ بانس میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں چار سے پانچ بانس میں یہ آرام سیاہ دیں گے چار میں زیادہ اچھے بہتر طریقے سائیں گے پانچ میں بھی ہم کر لیں گے ایک میں دو ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں نا اچھے یہ پیزا ساؤس میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کو آپ نے اگر انسٹنٹ بنانا ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے طریقے کاری ہے کہ آپ کے پاس ٹیمیٹو پیوری ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ادر ٹیمیٹر لیے ان کو بوئل کیا چھلکا ہوتا رہے ہیں اب بلنڈر میں ڈال کرنے بہت اچھا اور تھوڑا چھان لیں گے تو اور بھی فائن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چلی گالک ساؤس میرا خیال ہے ہر گھر میں ہوتا ہے چل گالک نہیں ہے تو پھر آپ کی گھر میں ڈیفنیٹلی چمیٹو کیچپ تو ڈیفنیٹلی ہوگا آپ وہ ڈالیں اس کے اندر آدھا کا تھائم اوریگینو جو مکس اٹالین ہر بھوتے ہیں آپ وہ ڈالیے گا اس کے اندر تقریباً 1 ٹی سپون اس کے لباً کٹیلی لال منٹ 1 ٹی سپون تقریباً 1 ٹی سپون آپ اس میں وینگر شامل کر دیجئے اس کے بعد آپ دیکھے گا کتنا بہترین آپ کا یہ ساؤس ہے وہ تیار ہو جائے گا اور 1 ٹی سپون شگر بھی ڈال د بہترین ساوٹ بن جائے گا آپ چاہیں تو اس کو پاسٹا میں ہے پیزا میں ہر چیز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں چلے جی ہو رہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہمیں بفلو چکن ریپس بنانے وہ تو بہت ہی آسانے جھٹ پٹ بن جائیں گے پہلے ذرا سا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہو جائیں پھر ہم باقی کا کام کریں گے اچھا جی یہاں بار بانس کیا میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کو میں نے کیا کیا تھا میں نے ان کو کاٹ لیا ہے میں نے پہلے سے کا چاہیے میں نے چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کے لیے ہمیں کاٹنا اس طرح سے ہے کہ جو کورنر سے یہاں سے یہ کٹنا نہیں چاہیے پورا نا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتی جاتی ہے اور یہ میں نے اولیو آئل ڈال دیا تھا تھوڑا سا آپ جو دل چاہے آپ آئل ڈال سکتے ہیں اب اس کو کٹ کریں گے ہم اس طرح سے کہ سائٹ سے یہ جوڑا ما رہنا چاہیے یہ اس طرح سے دیکھیں اور یہ دیکھیں بس اس طرح سے کہ یہ کھل جائے یہ دیکھیں یہ یہاں یہاں سے بکل بند ہے یہ اور یہاں تک میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اتنا ہی اس کو کریں گے تاکہ اس میں ہم جب باز رکھے تو دکھنے میں خوبصورت لگنا چاہیے یہ سارے ہو گئے ہیں اب میں اس کو پیزا ساوس اس کے اندر ڈال لے لگی ہوں ٹھیک ہے جی آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ابھی ڈال دوں گی تاکہ اور اچھا سا یہ کوک ہو جائے پیزا ساوس جسنا میرے پاس یہاں پر رکھا ہوا ہے پیزا ساوس یا پاسٹا ساوس یہ ڈالیں گے ہمیں سے میرے پاس ہے تقریباً 3-4 کپ یہ گیا اس میں واو زبرد ہے اس میں ڈالیں گے زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں یہ زیادہ اچھل کوت کر رہا ہے اور وہ راسا بیسے ریسپی کارڈ میں آپ دیکھی گیا کہ اس میں ڈالا نہیں ہے ہم نے اس کو بعد میں ڈالا ہے لیکن آپ ابھی ڈال سکتے ہیں کوئی شروع نہیں ہے یہ کوئی ایسی ہارڈن فاس رول نہیں ہے اس کا تو میں مکس کر لکھوں بہت بھی اچھے سو جائیں گے اور اندر تک مسالہ جہاں وہ چلا جائے گا اور اس کے علاوہ میرے پاس چیڈر چیز اور موزولا چیز دونوں یہاں پر مکس کر رکھے ہوئے آپ خالی چاہیں تو چیڈر ڈالیں خالی چاہیں تو موزولا ڈالیں اس اب تو یو کونسا چیز آپ کو زیادہ پسند ہے اور آپ نے ہمارے سوال کا جواز دناب ضرور دینا ہے تو ہمارے سوال آج کا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ چوٹھلا کہاں سے بیلونگ کرتی ہے آپ کو ملے گا ایک اینس کی طرف سے گے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک کام کرتے ہی بتا دیتے یہ جو بانس میرے پاس رکھیں ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اور چولہ بند کر دیتے ہیں یہ میں نے بند کر دیا یہ تھوڑا تھوڑا ہم نے بٹر ٹھیک ہے نا دونوں سائٹ پہ میں اس کو بٹر کو لگا لے سپے میں لگا کے رکھتی ہوں ایک بریک لے کے جلدی سے واپس آئیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور بریک ٹائم میں میں نے کام یہ کیا تھا کہ یہاں پہ تین تو بنا کے رکھ لیے اب ایک اور ہے گیا میں نے کہا آپ کے سامنے برا ہوں گی سمپلی ہم نے یہاں پہ مکھا لگایا اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے نا ایک میرے ہمیں فسا کے رکھا اب بھی اسی طرح سے کیجئے گا ٹھیک ہے نا اور جو سوس ہے نا آپ اس کو اپڑ سے اس طرح سے ڈال سکتے ہیں احتیاط کی تھوڑی سی ضرورت ہے کوشش کیجئے گا کہ کٹ جو ہے وہ کم سے کم لگے اس کو تھوڑا سا میں نیٹ کر لیتی ہوں یہ کیا بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو یہاں رکھتے گے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو اٹس کر لیتے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اب یہاں پر ہمیں کام یہ بج گیا ہمارا ایک ایک ہے اس کو ہم ایک ہی ساتھ بنا لیں اب یہ جائے گا اس پر چیز بہت ہی جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو کتنا کوئی زبردست لگے گا یہ ہے موزرالا چیز اس کو اتنا ڈالیں گے تقریباً دو دو ٹیبل سپون کے قریب اور چیز سلایس بھی رکھیں گے تو آپ دیکھے گا کیا زبردست یہ بن جائیں گے اور بچوں کو چیز آپ کو بتا ہے دینا چاہیے بچوں کو چیز پسند بھی بہت ہوتا ہے تھوڑا سا میں اس کو چلیں یہ ہو گیا اس طرح سے ڈال دیں گے بس میں اول میں اس کو اتنی دیر کے لیے رکھوں گی کہ یہ ملٹ ہو جائے گا اور پھر ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے اب آپ چاہیں تو سلائس چیز لگائی نہیں تو آپ نہ لگا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا لگاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے دلہ بھائی جو ہے نا اس کو نکال کے رکھیں اور اب ہم لیلتے اس کو ٹرائنگل کی فارم میں کر لیتے ہیں تاکہ یہ لگانے میں آسان بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے نا آپ نے دیکھا ہوگا چیز سے بھرے ہوئے ہوتا ہے ہی جب ہم لیتے ہیں باہر جاتے لیتے ہیں اور کھاتے اب دیکھیں کتنا چیز ہوتا ہے اس کے نا کیونکہ چیز سے ہی اس کا جی جی کولر سے بات کر لیں گے اسلام علیکم ارہا ہے والی بکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں ارہا بڑا پیارا سا نام ہے آپ کا شکریہ بہت بہت کیا کہنا چاہیں گی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کی سنتھانے کا بتانے کا طریقہ اور آپ کی جو مجھے سٹائل اچھا لگتا نا دورٹہ لینے کے اتنی اچھے سٹائل سے آپ اس کو کیری کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جلی سے ہمیں بتائیے کہ آپ سوال کا جواب دیں گے آئے جی یہ میکسیکو سے اس کا تعلق ہے میکسیکن ڈشز میں اس کا استعمال کیا جابتا ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کا سوال اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی بہت اچھا لگتا ہے جی بہت اچھی ریسپیز ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ بناتی ہیں ہماری ریسپیز آپ ریسپیز بناتی ہیں ہماری جی جی آپ کا جس نے آپ نے منہ میں صوب بنائیں آپ نے حلوے بنائیں میں نے میں نے اچھا کیا اور جی جائے جا جی جائے جی بہت اچھا بناتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بنائی اور بہت اچھا اس کا isle ڈشنکرہ بہت اچھا اس کا ریسپیز نکرہ لیکن کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے گا نہیں آپ کو اسی کسی آرہی فرمائشی پوری کر دیتی ہیں آج اچھا چاہے بہت شکریہ اپنا خیال کرے گا بہت شکریہ یہ دیکھیں تھوڑا سامنے یہ سوس بچا ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے نا اب دیکھیں تین سے کم اگمیں لگاتی نا تو وہ بہت ہی کم ہو جاتے نا تو تین ہونا چاہیے میٹ بالس نا چالا جیب آون ہمارا چل رہا ہے تو میں جلدی سے فٹا فٹ اس کو رکھتی ہوں اتنی دیر کے لیے کہ صرف چیز ملٹ ہو جائے بسم اللہ کر کے نا اس کو وانی چی ڈیکری پر کیجئے گا اور درمیان کے شیلف میں رکھئے گا سب اتنی در رکھئے گا کہ چیز ملٹ ہو جائے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر چیز جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا یعنی کریمینس جو ہے وہ نہیں رہتی ہے چلنے جی اس کو ہم یہاں رکھ دیتے یہ سارا ہمارا کام ہو چکا ہے اب آجاتے ہم بنائیں گے بفلو چکن ریپس بہت ہی زبادہ سے اس کے لیے پین لے لیتے کی کہ اس کی چکن بانانی ہے مجھے نا چلنے یہ ہو گئی اچھا اس کے لیے جو میرے پاس چیزیں ہے یہ میں نے چکن کو پہلے سے بوائل کیا ہے اس کو آپ بھی ہر میں بوائل کیجے گا اس کے علاوہ یہ بفلو سوس جو میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں ٹھیک ہے نا اس لیے آپ لوگ شکایت نہیں کریں گے کہ میں نے بنانا نہیں سکھایا بالکل میں نے بنانا سکھایا تو اس کو ہم کیا کریں گے اچھا اس کے علاوہ یہ کٹی بھی کالے مرچے ہے تھوڑی سی اس کے علاوہ یہاں پہ بھی میرے پاس چیز ہے موزرلہ چیز اور چیز دونوں میں نے میونیز ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں نہیں بلکہ کام کرتے ہیں پہلے ہم آئل ڈالیں گے یہ میرے پاس آلیو آئل رکھا ہے تو کیوں نہ یہ ڈال دے دو ٹیبر سپون اس میں گیا آلیو آئل اور ساتھی نظر رکھیں گے اپنے اس پہ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے اچھا ذرا سا یہ گرم ہو جائے چالنج ہو گیا گرم اب ہم ڈالیں گے چکن بول کیوی چکن تقریبا یہ میرے پاس موجود ہے ون انہا ہاف کا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں بفلو سوس آپ ہمیں پیش پہ جائے گا بفلو سوس کی ریسپی آپ کو بڑے آرام سے وہاں پہ مل جائے گی اس کو صرف ہم نے میکس کرنا ہے بہت ہی اچھی سیک دم سو خشبو آنا شروع گے کیونکہ بفلو جو سوس ہوتا ہے وہ بڑا ہی اردشنس ہوتی ہے کیونکہ اس میں بٹر بھی شامل کیا جاتا ہے یہ ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے تھوڑی سی کالے مرچے کو ٹی بھی اس نے بھی ڈال دیتے اچھا رہ گا اور تھوڑا سا میکس اٹالین ہرپ اقریباً وانٹی سپول اسے میں نے اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں بس بہت زیادہ ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا یہ اچھا سا اس کے اوپر اب بہت اچھا سا کوٹ ہو گئے اور میں چولا بند کر دیتی ہوں ٹھیک ہے میں کام کرتی ہوں چولا بند کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ریپس میں نے کیسے بنائیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے لیکن سوال کے جواب آپ نے دینے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ٹرٹلاز جو ہیں وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں ایک چھوٹا سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی چیک کرتے ہیں ایک چھوٹا بریک موسیقی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام یہاں پر میٹ بال سب سانڈچز جو ہے وہ میں نے نکال کے یہاں رہ دیا جیسے ہی آپ اس کو نکالیں گے اور فارن آپ اس کو سرف کر دیجئے دیکھیں اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو آپ اس کو کلنگ ریپ کر کر دیجئے گے یا پھر آپ اس کو الومنیوم فوائل سے آپ اس کو کور کر دیجئے گا اب آ جاتے ہیں یہاں پہ بفلو چکن ریپس سے بن رہے ہیں اچھا اس کے ریپس میں آپ یقین کریں میں نے خود بڑھائی گے دیکھیں اتنا آسان اگر آپ باہر سے جا کے لیتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتی مہنگے ملتے ہیں تو میں آپ کو ابھی ریسپیس کی پہلے بتاتی ہوں اس کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جیسے کہ تین کپ آپ نے میدہ لیا ٹھیک ہے 1 ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ پارٹر ڈالیں 1.5 ٹی سپون نمک ڈالیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ آپ نے 1 ٹی بل سپون دہی ڈالا 1 ٹی بل سپون دہی ڈالی ہو 4 ٹی بل سپون آپ اس میں تیل ڈالی ہو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو گرم پانی سے گون دیں گے یعنی بہت تیز نہیں لیکن اچھا گرم پانی ہونا چاہے آپ اس سے اس آٹے کو گون کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد پانہ منٹ کے بعد آپ یہ بنا لیجئے میں نے چھوٹے چھوٹے خود بنا لیے یہ تاکہ آپ پارٹی میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو بہت ہی بہتری لیں گے اس کے لئے میں نے میونیز لگائیے چکن ہماری تیار ہے یہ میرے پاس پیاز ہے چاہے تو مکس بھی کر سکتے ہیں چاہے تو الگ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ گئے اس میں تماتا یہ ہم نے سلائز کر کے اس طرح سے رکھ دیئے اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں ہاں سے ڈالنا چاہیں ہاں سے ڈالیں جیسے دل چاہیں آپ کے یہ ہے سالٹ لیو اب یہ کیا کروں گے کہ ایک سالٹ لیو اس میں سے توڑ لیتے ہوں اور اس کو اب ہم رکھیں گے اس پر تاکہ یہ ذرا سا دیکھتا بھی رہے وہاں ٹھیک ہے میں نے میونیز اس کے پر لگا دی اس کے بعد تھوڑا سا کٹی بھی کالی مرچیں اگر آپ اس پر سپرنگل کر دیں تو یہ اور بھی بہت مزیگا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چلی گی تقریباً میں نے اس کے اوپر جو ڈالی ہے میونیز ون مل تی سپون بھر کے ڈالی ہے اب ہم ڈالیں گے اس پر یہ تھوڑی سی چکن تقریباً اس کونٹیٹی میں دو ٹیبل سپون جائے گی ایک پر دیکھتا ہے یہ گیا دو ٹیبل سپون اب تھوڑا سا ہم اس پر ڈالیں گے یہ تمام چیزیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے چیز یہ گیا اس پر چیز کیونکہ اس کو میں گریل کروں گے تھوڑا سا یہ میں نے بکل سینٹر میں رہ کے ذرا سا غلط کیا ہے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ لی یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ لی تھوڑا سا نکل دیں کوئی ہرش نہیں ہے آپ اس طرح سے بنا لیجئے اس کو آپ چاہیں تو گریل کر لیں اس کو ایسے ہی سرپ کریں میں ابھی کام کرتی ہوں سب کو گریل کر لوں گی گریل پین میں نے گرم ہونے کیلئی رکھ دیا میں سارے بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ساتھ ساتھ گریل کر لیں گے سالیڈ لیو یا پھر آپ کے پاس اگر مل جاتا ہے بہت ہی اچھی قوالیٹی کا آپ کو آئیس پرگ تو آپ آئیس پرگ بھی لے سکتے تھوڑا سا باہر نکلتا ہوا نظر آئے گا بہتہ رہ گا چیز پہلے ڈالنے چاہتے پہلے ڈالنے چاہتے بہت میں ڈالنے چاہتے مزی کی چیز ہے پارٹی ڈش ہے اور بنائی گیا بچوں کی بردے پہ بنائی گیا آج کل بچوں کی جسے اگر آپ get together کر لیتے تو اس میں بھی بہت اچھی رہ گی بفلو ساس کی ریسپی آپ کو پیش پہ جائیں گے آپ کو مل جائے گی اب ڈالنے ہم اس پہ تھوڑا سا زیادہ نہیں اتنا ڈالیں کہ کھانے میں آپ کو آسان لگے مشکل نہ لگے آپ کو چاہے تو آپ کیپسکم بھی اس میں ڈال سکتے اب ڈالیں گے اس پہ ہم چیز ٹھیک ہے پھر یہ میں نے سلائٹری سائٹ پہ ڈالیے گا تھوڑا سا آپ نے ہاتھ سے دبایا اور فول کر دیا بڑے بنانا چاہتے ہیں بڑے بنانا لیجئے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں آپ چھوٹے بنانا لیجئے لیکن یہ بہت کچھ سائز پرفیکٹ ہے اور کیا ہوتا ہے کہ پارٹی وگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی بہترین رہتا ہے اب اگین میں آپ کے سامنے یہ گئی میونیس گرل پین میں نے گرم کر کے رکھا ہے فوری طور پر میں اس کو کر لوں گا ٹھیک ہے جی ہاں جی بلکل بلکل لے سکتے ہیں یہ کام کرتی ہوں میں اس کو کرتی ہوں ٹھیک ہے اور گرل پین میرا جو ہے گرم ہو رہا ہے بس اس پر میں تھوڑے دی رکھوں گی خلقے سے مارک آئیں گے میں اس کو نکال لوں گی آپ ایک بریک پہ جائیے ہو بریک پہ جس سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے مجھے سوال کا جواب دینا ہے اور ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ ٹھوٹلانز جو ہیں وہ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں آپ کو ملے گا اینکسیدہ سے بہت اچھا سا گیت ایک چھوٹا سا بریک میٹ بول سب سانوچز میٹ بول کی اجزہ گائی کا قیمہ تین سو گرام ڈبل روٹی سلائس ایک ادد نمک ہس پے زائقہ پوٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ پامزان چیز ایک کھانے کا چمچہ انین پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس پے زائقہ تیل دو کھانے کی چمچے سانوچز کی اجزہ لمبے بند چار ادد موزریلا چیز چار کھانے کی چمچے چیز سلائس چار ادد پیٹسا سوس تین چھتائی کا مکھن ہس پے ضرورت اٹیلین مکس ہرپ ہس پے ضرورت ترکیب میٹ بول کے تمام اجزہ ملا کر پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں اب ان کے بولز بنا کر تیل میں فرائے کریں یا بیک کر لیں اس کے بعد ڈش میں نکال کر پیٹسا سوس میں مکس کریں اب لمبے بند درمیان میں سے اس طرح کاٹیں کے الگ نہ ہوں پھر ان پر مکھن لگائیں اس کے بعد میٹ بالز اور سوس کا مکسچر لگا کر موزریلا چیز چھڑکیں اب چیز سلائس لگا کر اٹیلین مکس ہرپ ڈال دیں پھر گرم اون میں اتنی دیر بیک کریں کہ چیز میلٹ ہو جائے بفلو چکن ریپس اجزار چکن کی چھوٹی بوٹیاں ڈیڑھ کپ بفلو سوس آدھا کپ پیاس ٹیماتر سلات پتے ہس پے ضرورت چڑھے چیز ایک کپ تیل ایک کھانے کا چمچہ ٹوٹی آس درمیانی چار سے پانچ عدد میونیز چار کھانے کی چمچے کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب تیل گرم کر کے اس میں چکن کی ابلی چھوٹی بوٹیاں ڈالیں اب بفلو سوس شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں پھر درمیانی ٹوٹی آس پر میونیز اور کٹی کالے مرچ لگا دیں اس کے بعد پیاس ٹیماتر اور سلات پتے رکھیں اب چکن اور پھر چیڈر چیز ڈال کر رول کریں اس کے بعد گرل کر کے سرف کریں میٹ بال سب سانوچز میٹ بال کے اجزاء رائے کا قیمہ تین سو گرام ڈبل روٹی سلائس ایک ادد نمک ہسپے زہرقہ پھٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ پامیزان چیز ایک کھانے کا چمچہ انین پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ہسپے زہرقہ تیل دو کھانے کی چمچے سانوچز کے اجزاء لمبے بند چار ادد موزرلہ چیز چار کھانے کی چمچے چیز سلائس چار ادد پیٹسا سوس تین چتھائی کا مکھن ہسپے ضرورت اٹیلین مکس ہرپ ہسپے ضرورت ترکیب میٹ بال کے تمام اجزاء ملا کر پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں اب ان کے بالز بنا کر تیل میں فرائے کریں یا بیک کر لیں اس کے بعد ڈش میں نکال کر پیٹسا سوس میں مکس کریں اب لمبے بند درمیان میں سے اس طرح کاٹیں کہ الگ نہ ہو پھر ان پر مکھن لگائیں اس کے بعد میٹ بالز اور سوس کا مکسچر لگا کر موزریلا چیز چھڑکیں اب چیز سلائس لگا کر اٹیلین مکس ہرپ ڈال دیں پھر گرم اون میں اتنی دیر پیک کریں کہ چیز میلٹ ہو جائے بفلو چکن ریپس اجزاء چکن کی چھوٹی بوٹیاں ڈیڑھ کپ بفلو سوس آدھا کپ پیاس ٹیماتر سلات پتے ہسپے ضرورت چڑھے چیز ایک کپ تیل ایک کھانے کا چمچہ ٹوٹی آس درمیانی چار سے پانچ عدد میونیز چار کھانے کی چمچے کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب تیل گرم کر کے اس میں چکن کی ابلی چھوٹی بوٹیاں ڈالیں اب بفلو سوس شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں پھر درمیانی ٹوٹی آس پر میونیز اور کٹی کالے مرچ لگا دیں اس کے بعد پیاس ٹیماتر اور سلات پتے رکھیں اب چکن اور پھر چیڈر چیز ڈال کر رول کریں اس کے بعد گریل کر کے سرف کریں ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہتے ہیں ہمارا پرگیم یہ دیکھیں ریپس کتنے زبدہ سے بن چکے ہیں آپ اس کی چکن بھی بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں میٹ بانز بنا کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جسے دل چاہے بنائیں اور بہترین سے یہ سامنٹیز وہ تیار ہو چاہیں گے بڑی فلنگ والے ہیں کہ اس کے ساتھ کو اچھی سی ڈرنگ بنایے انشاءاللہ آپ کا میل کمپلیٹ ہوگا جیجرہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ ایسی کچھن ٹپس بتائیں گے کہ جو کہ آپ کے بیحت کام آئیں گے ہوتا ہے کہ گھروں میں روززانہ ڈیلی بیسیس پہ ہر گھر میں انڈا فرائی کیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گلاس میں انڈے کی آرہی ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ چمچوں میں انڈے کی آرہی ہے پلیٹس میں جو ہیں وہ انڈوں کی آرہی ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ آپ سے پانی پیا نہیں جاتا یا پھر یہ کہ جیسے کہ فش آج کل گھروں میں بنائی جا رہی ہے تو فش کی بھی سمیل آ جاتی ہے کہ آپ جس چیز میں رکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے فش کی سمیل آنا شروع جاتی ہے تو اس کو کیا طریقے کا آرہی ہے کس طرح سے آپ چاہیں گے کہ اس کو اچھا سا کر لیں اس کا طریقہ یہ کہ دیکھیں انڈے اور مچھلی کی جو برطن ہیں ان کو آپ رکھیں الگ دیکھیں نا آپ نے ان برطنوں کو پہلے الگ کیا سارے برطن آپ دھو لیجئے اس کے بعد آپ تھوڑے دیر کے بعد ان برطنوں کو دھوئے دوسرے کپڑے سے اور دھونے کے بعد آپ ایک بڑا بول لیجئے اس کے اندر پانی بھرے اس پانی کے اندر جیسے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے آپ سرکر ڈالیں اگر آپ کی پانچے پلیٹس ہیں اور وہ پلیٹس اس میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال کے رکھیں جب تک کہ باقی آپ کچن کی صفائی کریں گے بائی دی ٹائم وہ دیکھے گا کہ وہ آپ نکالیں اس کے بعد پلیٹس نکالیں اور ان کو دوبارہ سے واش کیجئے اور استعمال کر لیں تو بالکل بھی انڈے کی بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی مشلی کی جو سمیل ہوتی وہ بھی بالکل نہیں آئے گی ایک دوسری چیز جیسے سردیوں کے موسا میں کیا ہوتا ہے کہ چینی کے اندر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں یا شہد اگر گھر میں رکھا ہے تو اس میں چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی کے اندر آپ لونگ ڈال دیں اب اس سے کیا کہا کہ جیسے گلے وغیرہ خراب ہوتے ہیں تو چائے کا ذائقہ اچھا ہو جاتا اس سے تو آپ بالکل اس کے اندر لونگیں یعنی ایک اگر آپ کا بڑا پوٹ ہے تو اس میں تین یا چار آپ لونگیں ڈال دیجئے اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں تھوڑے دن کے بعد ان کو چینج کر دیں یعنی مہینے بھر بات چینج کر دیں اور دوبارہ دوسری آپ اس میں نئی شامل کر ستیں اس سے کیا ہوگا کہ اس میں چھوٹیاں نہیں آئیں گی اور اسی طرح سے شہد میں بھی آپ دو سے تین لونگیں ڈال کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں چھوٹیاں نہیں گی پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ایسا تھا کہ اگدم سے مکھیاں بہت زیادہ آجاتی ہیں یہ ایک ہی مکھی ایسی ہوتی کہ بار بار چیزوں پہ آکے بیٹھ رہی ہوتی ہے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی چولے کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بہت ایساں طریقہ ہے آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو باہر نکال دیں یا مار دیں تو آپ یہ کیجئے کہ ہیر سپری ہر گھر میں ہیر سپری موجود ہوتا ہے جس جگہ پہ مکھی آکے بار بار بیٹھ رہی ہے آپ اس جگہ پہ ہیر سپری کر دیں آپ دیکھیں گے ادھر مکھی نہیں آئے گی اور جو آپ نے دیکھا کہ جو ہیر سپری ہے وہ نقصان دے بھی اتنا نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ آپ کوئی بھی ایسا سپری کریں یعنی جس سے کہ مکھیاں بھاگتی ہیں تو وہ ذرا آپ کے کھانوں سے دور رہنا چاہیے لیکن آپ کیا ہے کہ ان کھانوں کو بچائی ہے اس کے بعد جو ہے آپ ہیر سپری رسک کر دیں اور تھوڑے بعد آپ اس کو صاف کر دیجئے گا اور وہی ہیٹ کا کیا ہوتا ہے ہم مائکروویف کا استعمال کرتے ہیں اور گھر میں جیسے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مائکروویف کو کور کر کے کوئی بھی چیز گرم کریں تو کور نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مائکروویف میں بہت نشان پڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ چکنائی کے داغ دھبے پڑ جاتے ہیں اور پھر سالن کے نشانات ہو جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں تین چار لیمو کے جمع ہو گئے تو آپ نے ایک بڑا بول لیا اس میں تمام لیمو کے چھلکے آپ نے ڈالے اور اسے پانی ڈال دیا بھر دیا اس کو پانی سے تقریباً آدھے سے زیادہ کر دیا اور مایکرویو میں اس کو کم از کم ہائی سپیڈ پر اس کو تین منٹ تین سے چار منٹ کیلئے آپ اس کو گرم کر لیں جب دیکھیں پانی میں تقریباً اوبال سا آگیا تو آپ مایکرویو بند کر دیجئے اور مایکرویو کو بند ہی رہنے دیں تھوڑی دی بات وہ سٹیم جو ہے اسے چکنائی جو ہے وہ نکالنا شروع گی آپ نورمل کپڑے سے ساف کریں انشاءاللہ دیکھیں گا سمیل بھی نہیں آئے گی اور لیمن کی سمیل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ساری چکنائی وغیرہ سب ساف ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ گھروں میں عمومن یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جی مایکرویو گندہ ہو رہا ہے اور جناب اس کو کیسے ساف کر جائے پھر سرف سے بلی سے بہت ساری چیزوں سے ساف کریں لیکن یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور سب سے بہت سیف طریقہ ہے تاہب اس سے ساف کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گے آپ کا مایکرویو بہت ساف سے بھی رہے گا اور اس کو کھولیں گے تو بڑی اچھی سی خوشبو بھی آئے گی ٹھیک ہے یہ تھی ہماری آج کی ٹپس اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوننگ ویچ شیری میں کیا بننے جا رہے ہیں جی جناب ایک بریانی بنے گی دہی بینگن بنے گا اور آئرش کٹلٹس بنیں گے جی جناب تو ضرور دیکھے گا پرگرام کو پھر پرگرام کے بعد ساری چھے بجے پرگرام سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے زندگی بخیر یہ ریسپیز دیفنیٹلی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے آج کے ونرے امداد اللہ کراچی سے انہوں نے ون کی ہے آج کی زبدسی استری سارے گھر والوں کے کپڑے سٹی کیجئے گا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے ہمارے پرگرام کو دیکھا پسند کیا فون کالز کی اور ہم نے جو ایک نئی چیز شروع کی ہے آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ ٹپس بتاتے ہیں کچھ چیزیں ہم بتاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈیلی بتائیں لیکن ہماری اب انشاءاللہ منڈے سے ہم آپ کو آرٹرنیٹ ڈے پر یہ تمام چیزیں بتائیں گے لیکن بیچ بیچ میں کچھ چھوٹی ٹپس ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے تو بلکل ہمارے پرگرام کو آپ دیکھے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیزیں کیسی لگنی ہیں میں وہ تمام چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کہ میں خب کر چکی ہوں اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو وہ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی رہیں صحت مند تندرس اور آپ کا گھر رہے بہت صاف سترہ کیونکہ صفائی نص ایمان ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھتے رہے یہ مسالہ چینل کی یا مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزا اللہ نے کے بارے دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں